پولی وڈ پاکستانی ورسس ایکچوال پاکستانی آپ لوگ سلام کیسے کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے خرید سے ہو اور سب خرید ہے قصطاخ آداب بھول گئے ہو تم بھول گئے ہو کہ کس طرح تحزیب اپنی رکھی جاتی ہے آداب ایسی تو بولتے ہیں تو پھر کیسے بولتے ہیں کراچی والے پاکستانی تو ہم بھئی ایسی بولتے ہیں سلام علیکم کیا حال ہے خرید سے ہو کافروں کے ساتھ رہ رہے کے اپنی تحزیب بھول چکے ہو تم لوگ سب کافروں کے راستے ہائی ہیلو آداب ایسے ہوتا ہے سلام اچھا نیکس قیسچن آپ لوگ جوب کیا کرتے ہیں بھائی میں تو آئی ٹی کمپنی میں کام کر رہا ہوں میں پراپر جوب کرتا ہوں میں ایسا ٹیکنیشن ہوں میں آئی ٹیکنیشن آئی ٹی کمپنی اور میں مینٹیننس کا بھی کام دیکھتا ہوں کافروں کے نیچے کام کر کر کے کافروں جیسے ہو گئے ہو تم بھائی یہی تو کام کرتے ہیں سب پاکستانی بھائی ہمارے بس بھائی اور کیا کام کریں گے آپ کیا کرتے ہو بھائی بتاؤ اپنا کاروبار کرو تو کیا کاروبار یہ تو کرتے ہوں اپنا اس ملک سے اس ملک بورڈرے سے چیزیں پار کراؤ اچھا اسلے کا کام کرو جہاد کرو اپنے ملک کا اپنے دین کا نام روشن کریے جناب ہم ایسا ہی سب نہیں کرتے ہم شریف لوگ ہیں بھائی جناب کافروں کے ساتھ رہ رہ کے آپ خود ان کے طرز زندگی پر آ چکے ہیں جناب ہوش کریے اور اپنی دین کو اپنی پہچان کی طرف آئیے اچھا اگلا سوال کرلو بھائی پلیز جلدی کرلو کیا آپ لوگ قریب ہیں نہیں ہے یار الحمدللہ بھائی گھر ہے اپنا بھائی گھر پہ رہتے ہیں الحمدللہ اچھا دیوی اللہ نے اور فیملی کے ساتھ گاڑی بھائی سب we live a professional and personal life is really good in پاکستان ہم اچھے سے رہتے ہیں enjoy کرتے ہیں صدقہ خیرات کتنا کرتے ہیں آپ جناب بھائی صدقہ خیرات تو کر دے مجھے آہدین کے لئے کتنا چندہ دیتے ہیں آپ بتائیے بھائی تو چندہ دینے کی کیا ضرورت ہے جناب وہ آپ کے لئے اپنی جانوں کے نظرانہ پیش کر رہے ہیں کافروں سے جہاد کر رہے ہیں جا کے وہ تو ٹھیک ہے بھائی تو بھائی سوال کیا ہے دیکھو نا گریب ہم گریب تو نہیں ہے نا آپ گریب ہو آپ گریب نہیں ہو نا جناب کتنا پیسہ دیتے ہو چندہ میں ہم دیتے ہیں بھائی آخری سوال کرو میں جا رہا ہوں کس کے ساتھ بٹھا دیا تم نے پروڈیسر مجھے زندگی کا کیا مقصد ہے اپنی امی ابو بچوں کو بیوی کو سب کو خوش رکھو اور مل کے رہو سب اچھے ہسی خوشی رہے ہیں سب مل کے رہے ساتھ ہاں تھوڑی اونچ نہیں چاہتی ہے ملک میں کوئی مسئلہ نہیں بڑھ ہمیں ملک کر رہنا چاہیے خوش رہنا چاہیے جی صحیح بولا کہ نہیں میں نے بکواس جناب بکواس آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے ہمارے اس کافر ملک جو ہمارے پڑوس میں ہے اس ہندوستان کو تباہ کر دینا اس کو تباہ و برباد کر دینا کیسے کریں گے تباہ و برباد وہ یہ ہونا چاہیے جناب آپ کی زندگی کا مقصد ایسا تو کچھ نہیں ہے ہمیں تو گھر والے بولتے پڑھائی کرو بڑھے ہو گھر سنبھالو شادی کرو اصل مسئلہ آپ کے والدین کا ہے جناب ان کو آپ کو سکھانا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں جو ہمارا کافر تشمن بیٹھا ہے اس کو تباہ و برباد نقشے سے مٹا دینا ہماری زندگی کا مقصد ہے اور ہم سب بھائی لوگ اسی کام کے لئے ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں جہاد کریں گے ہم ان کے خلاف آداب